ہمارے یوٹیوب چائنل حسیفہ اجدی کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں بل آئیکن بھی دفع دیں شکریہ نشتہ دینوں ہمارے پورے معروف سے کئی ایک شخصیات اس دنیا سے رخصت ہوئیں جن میں بڑا نام اور نمائیہ نام محسین ہمارے محسین ہمارے کرم فرما حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب رحمت اللہ علیکہ دوسرا بڑا نام مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ سے مطالب لیتے ہیں مولانا حضور رحمان صاحب آدمی کا ان حضرات کے اوپر اور ان کے تعلق سے جو معلومات ہمیں معلوم ہوں گی انشاءاللہ ایک اچھے انداز سے اس مجلس کا تذکرہ ہوگا تاکہ جانے والوں کے نیک عمل کو یاد کر کے ان کی روح کو تسکین کا سامان پراہم کیا جائے اور ان کے بہترین عمل کو اپنا کر اپنی زندگی اور اپنے طور طریق کو بھی عمدہ سے عمدہ بنائے جا سکے میں سب سے پہلے گدارش کر رہا ہوں بڑے ہی عدم کے ساتھ حضرت مولانا انصار احمد صاحب معروفی جامت برکاتہوں سے شریف لائیں اور اپنے خیالات پہیسار بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام وحاضرین اس شریف کے اندر آیا ہے اذکروا محاسن موطاب او کما قال علیہ السلام آج شخصیتوں کا دنیا سے اٹھ جانا صرف گھر والوں کے لئے نہیں اسباب پورے علاقے کے لئے نہیں بلکہ پورے ملت اسلامیہ کا خسارہ تصور کیا جاتا ہے علمی شخصیات جو علم دین کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو کوئی وقت کر دیا ہوں ایسی برمزیدہ اور عظیم شخصیات کا اٹھ جانا یقینا ہم سب کے لئے ذاتی طور پر خسارے کا سبب ہے ہر شخصیتیں اپنے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں اور اس سے عداد رکھتی ہیں عدمت کا کچھ ایسا جذبہ رکھتی ہیں جو دوسری شخصیات کے اندر پنسبت کم پائی جاتی ہے ہمارے اندر سے ابھی حال میں جو شخصیتیں علمی اعتبار سے جن کا بڑا اونچا مقام تھا ملت اسلامیہ کی خدمت کے لئے جنہوں نے اپنی زندگی وقت کر دی تھی ان میں دو اہم شخصیت ماضی قریب میں گزرنے والی ہیں ہمارے محسن حضرت مولانا محمد مشتاق صاحب اور حضرت مولانا حضر رحمان صاحب رحمہم اللہ کی تھی مولانا مستاق عحمد صاحب رحمت اللہ علیہ کم کو اور کم سخن پہ لیکن فکری اعتبار سے ان کا کہنوس بڑا وسیع ہے اسی لئے وہوں نے ملت اسلامیہ کی خدمت کے لئے جمعیت علماء ہند سے اپنے روابک کو مستحکم کیا اور عرصہ دراز سے جمعیت علماء سے وابستہ ہو کر جتنا بن پڑا انہوں نے کچھ سی خدمت کے لئے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا بلکہ پھورا معروف میں اگر کوئی مشہور شخصیت کی حضرت مولانا آمانت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد اور تو وہ مولانا مصطاب صاحب رحمت اللہ علیہ کی مولانا مصطاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعدے میں ہمارے اور بھی علماء ادھارے خیال کریں گے انشاءاللہ میں اس وقت مولانا حفظ الرحمن صاحب آسمی استاد مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ ساتھو ذکر کرنا چاہوں گا اس اعتبار سے بھی کہ وہ ہمارے استاد سے حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب عمر کے اعتبار سے ابھی پینسٹ یا چاہشٹ بڑس کے رہے ہیں لیکن ان کا وہی موعودہ وقت تھا اور اپنے وقت پر اللہ کے یہاں چلے گئے لیکن بظاہر ان کی صحت اندرسی دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ ابھی وہ ہمیں داغے مفارکت دے جائیں گے مولانا حفظ الرحمن صاحب اعتبار سے ان کی صحت اور ناسی میں جب دار العلوم کے اوپند سے پاری ہو کر اور اماروں تشریف لائے تو ان کے اندر یہ چکا تھا کہ میں میں نے جو کچھ دوائے ہماری تعلیم اسی وقت زندہ رہے گی اور ہمارا پڑھا ہوا سبب اسی وقت یاد رہے گا جب ہم کسی مدرسے سے وابستہ ہوں گے اور شعبہ عربی میں اپنے خدمات انجام دیکھیں اس وقت ہم لوگ عربی اول یا دوم میں پڑھ رہے تھے مدرسہ اشاعت العلوم پورا ماروک میں انہوں نے حضرت مولانا امانت اللہ صاحب رحمہ رحمہ اللہ سے ربط اور تعلق قائم کیا جو ان کے وستاز دے اور اعزازی طور پر پڑھانے کی درخواست مولانا کی درخواست قدوب کی گئی اور انہیں عربی عدد کی کتاب القرآت الراشد پڑھانے کے لئے دیتے ہم لوگ ان کے یوں کہیے کہ پہلے طالب علم ہیں اور ان سے بڑھنا شروع کیا غیر شروری کیا بھی عمر لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ مولانا جو سبق پڑھاتے تھے اس کی باقاعدہ گھر سے دیاری کر کے آتے تھے اپنے ساتھ وہ کتاب بھی گھر سے لے کے آتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مدرسے میں کتاب رکھ دیں اور آ کر یہاں کتاب لے کر پڑھانا سیرو کر دیں دھر لے جاتے تھے کتاب مطالعہ کرتے تھے انہیں کتاب لانے اور لے جانے میں کوئی ہجاب محسوس نہیں ہوتا تھا انہیں یہ خیال نہیں گزرتا تھا کہ طلباء کتاب لاتے اور لے جاتے ہیں اساتذہ تو اپنے ساتھ کتاب نہیں لاتے ہیں لیکن مولانا کی کتاب سے محبت کی بات تھی کہ وہ دستی میں کتاب کو لکھتے تھے اور نفاس پسند تھے اچھی طریقے سے اس کو لکھتے لاتے تھے پڑھاتے تھے اور سبب بھی سنتے تھے عربی عدد سے مطالق جتنی باتیں ہوتی بھی عبت اور شکت کے ساتھ سمجھاتے تھے اسباق بھی سنتے تھے اور اس میں جو اشعار جو نظم ہیں اس کو یاد بھی کرا دیتے مولانا جب دعلم دیواند سے فارغ ہو کے آئے تو ان کے اندر ایک جذبہ یہ تھا عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہم مرکز وحی مکہ مکرمہ جائیں مدینہ منورہ جائیں اور وہاں کی بڑی بڑی جو عربی یونیورسیٹیاں ہیں اس میں کسی طریقے سے ہمیں داخلہ مل جائے اور ہم اہل عرب سے عربی زبان سیکھیں عربی مضامین سیکھیں اور دینی معلومات میں اضافہ پا پا حالانکہ اس زمانے میں پورا معروف میں ابھی کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو عرب کی جامعات میں داخل ہو کر باقاعدہ پڑ رہی ہو لیکن مولانا کے اندر یہ جذبہ تھا ممکن ہے دیوبند میں انہیں معلوم ہلا ہو کہ کھلا جگہ کے طلبہ عرب یونیورسیٹیوں میں جاتے ہیں اور عالی تعلیم حاصل کرتے ہیں مولانا نے اپنی سند کو مصدق کرانے کے لئے سعودی عرب کی سعودی عرب کا جو سفارت کانہ ہوتا ہے وہاں اپنی سند داخل کر کے وہاں کی وزارت خارجہ کی مہر اور تصدیق ضروری ہوتی ہے یہ سب کام مولانا نے دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد اپنا پاسکورٹ بنوانا ہو یا سند کو مصدق کرانا ہو یا سفارش کی ضرورت ہو کیونکہ اس زمانے میں داخلے کے لئے کسی بڑی اہم شخصیت جو عرب ممالک میں مشہور علمی اعتبار سے جن کی شہرت ہو ان کی تصدیق اور سفارش کی ضروری سمجھی جائے جائے ہم لوگ نے ایک وقت کوشش کی جذبہ تھا کہ ہمارے بھائی مولانا محمد عرش صاحب العظم مدینہ میں پڑھتے ہیں تو ہماری سندیں بھی وہاں داخل کی جائے تو ہم لوگ جانتے ہیں اس کے لئے کتنے پاپر بننے پڑھتے تھے اور کیسے کیسے لوگوں سپارش کرانی پڑھتے لیکن مولانا کے اندر جو جذبہ تھا عالی تعلیم حاصل کرنے کا انہوں نے اس کے لئے بہت کوشش کی خات دور کی اور اللہ تعالی نے وہاں کی تعلیم وہاں کا عابدانہ ان کے لئے مقدر فرمایا تھا مدرسہ اشاعت العظوم سے جب انہوں نے ترس و تدریس کا تعلق ختم کیا تو وہی سے ان کو جگہ مل گئی مدرسہ المساکین بہادر گنز وقاضی میں وہاں تشریف لے گئے اور باقاعدہ وہاں رہ گئے انہوں نے تقریباً پانچ ساتھ وہاں ترس و تدریس کی خدمت انجام دی اور اسی دوران انہوں نے جو اپنی سندیں بھیجی اور وہ مرکز وحی مہبت وحی مکہ مکرمہ ام القراج انیورسیتی میں گئے اور پھر اس کے بعد معہد میں حد اللیہ میں اور اس کے بعد تدریب میں اور دعا اور عیمہ کی تدریب کے لیے جو دو سالہ پورس ہوتا ہے اس میں داخلہ لے کر انہوں نے اپنی عربی اپنے دینی مضامین اور دینی خیالات کو اس قدر مضبوط کیا اور عربی زبان پر اس قدر قادر ہو گئے کہ جیسے کہ اہل عرب بولتے عربی عدب ان کا میدان بھی تھا الحمدلللہ اس میں انہیں خوب ترقی حاصل مولانا کے لیے اللہ تعالی نے وہاں کا عابدانہ جو لکھا تھا وہ تو لکھا ہی تھا ایسا لگتا ہے کہ مولانا کے فمیر میں وحی کی خات تھی اور وحی کی خات میں ان کو پیوند ہونا تھا اور جنت المالا جس کے بارے میں حضور اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو وہاں مدخون ہوگا وہ تجال کے فتنے سے محبوز رہے گا حشر کے فتنے سے محبوز رہے گا جس کے اندر حضرت خدیجہ ہیں حضرت عبد الرحمن انہیں ابو بکر مدخون ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں اللہ تعالی نے حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ کے لئے وہی ہی خات میں پیوند ہونا مقدر فرمایا تھا اللہ تعالی نے ان کو وہی جگہ عطا مولانا کی شخصیت علمی اعتبار سے جب شخصیت دنیا سے اٹھتی ہیں تو لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا ان کی تصنیفات دیکھنا چاہتے ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تحقیق کی گئی تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ ہمارے ہاتھ میں ان کی کوئی تصنیف ہو کوئی کتاب ہو حالانکہ مولانا تصنیف و تالیف کے قادر تھے ممکن ہے اس کے لئے وقت نہ ملا ہو یا جیسے مولانا امان صاحب رحم اللہ حالانکہ کتنے صلاحیت تھے کتنے زی صداد تھے لیکن اپنے اینی تصنیف نہیں قدم پر چلتے ہی اپنی پوری زندگی دلبہ کو آگے بڑھانے اور ان کی علمی بیاس کو سہراب کرنے کے لئے پوری زندگی وقت کرتے میں نے مولانا کی حیات کے اور ان سے کچھ دین دین کر رہے ہیں کچھ سمجھا رہے ہیں ماشاء اللہ مولانا دیکھنے میں بڑے وجی تھے خوبصورت تھے لباس بھی ان کا بالکل اہل عارض جیسا دیکھنے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی ہندی آلی ہیں اللہ تعالی نے ان کو خوبصورت بھی بنایا تھا خوبصورت بھی بنایا تھا آج کمی محسوس ہو رہی مولانا کئی سال سے آئے بھی نہیں تھے چار پانچ سال ہو گیا تھا اس کے پہلے شادی کے موقع پر آئے تھے ملاقات ہی تھی مجھے مولانا کی بہت ساری بات یں یاد آ رہی ہیں اور ہمارے وہ اعتبار سے بھی محسین ہے کہ 1996 میں جب ہم لوگوں نے مانامہ پیغام دیواری طور تک مکانہ چاہا اس کے لئے مشورہ ہوا موش شبیر صاحب موجود ماتر شکیل صاحب مولانا مطلع صاحب اور دوسرے لوگوں تھے مشورہ ہوا کہ دیواری تک اس دوران مولانا حجر رحمان صاحب رحم محمد اللہ پورا مارون تشریف لائے تھے چھوٹی نہیں میٹنگ میں وہ بھی شریف دی انہوں نے اس کی حوصلہ افضائی تھی اور ہر ممکن تعاون کا وعدہ فرمایا نہ صرف وعدہ فرمایا بلکہ اس کا جو پہلا شمارہ ماہ اگس 1990 میں نکلا تو اس کے لئے فریم بنوانا تھا کتابت کا پیسہ اور پتو کابی کا پیسہ جو بھی اس پہ خرج تھا مولانا نے اس زمانے میں سب اپنی طرف سے عطا فرمایا اور ان کی طرف سے دی ہوئی رقم کی تفیر پہلا شمارہ نکلا جو الحمدللہ 2013 تک نکلتا رہا مولانا کی اور بھی اس طرح کی بے شمار خدمتیں ہیں ہمارے محلے میں جو مسجد عبداللہ ارنی عقباس عزی اللہ عنہ ہے اس کے لئے انہوں نے ایک مندہ یا اس سے کچھ زیادہ زمین وقف کی اور اس کی تعمیر جب شروع ہوئی سنگ بنیاد جب ہونے لگا تمام شبیر صاحب کی محنت اور کوشش سے انہوں نے پچاس ہزار روپیہ بھی دو ہزار پانچ میں اس کی بنیاد جالی گئی تو پچاس ہزار روپیہ بھی سنگ بنیاد میں اپنی طرف سے دیا اور دینی مدارس کا خیال کر تھا حالانکہ سرکاری وہ مدرسہ نہیں تھا مدرسہ سولد کیا جیسے ہندوستان میں دینی مدارس ہیں پر آئیے مدارس ہیں ایسے ہی وہ مدرسہ مولانا رحمت اللہ صاحب کا عالمی نے جب وہ یہاں سے ہجرت کر گئے تو اٹھارہ سو چھیتر میں وہ مدرسہ قائم کیا اور حرم شریف کے قریب تھا جو حضر کے زمانے میں دوہزار دس سے پہلے گئے ہوں انہوں نے اس کی امادت دیکھی ہوگی دوہزار دس میں جب حرم شریف کی تو اس مدرسے کو منتقل کرنا پڑا اور دوسری جگہ کعقبیہ جو نام سے محلہ تھا وہاں منتقل کر دیا گیا ہندوستان کی ایک بہت ہی متمول اور امیر اور صاحب خیر خاتم گزلی ہیں جن کا نام سولد نیسا بیگم تھا انہوں نے مدرسے کے لیے اپنی طرف سے زمین خرید کر وق وق اور انہی کے نام پر مدرسے کا نام مدرسہ سولد یہ رکھا گیا ہمارے والد حضرت حافظ ریاض عزدین صاحب رحمت اللہ یہ حج کرنے گئے تو اس زمانے میں اس کو ہندوستان ہی کا مدرسہ سمجھا جاتا تھا اور اب اس کے جو نازم ہیں وہ ہندوستان ہی کے لوگ یا پاکستان کے لوگ رہتے ہیں زیادہ ہندوستان ہی تو اس کا بڑا نام لیتے تھے مدرسہ صالت میں ہم لوگ قربانی کی رقم جمع کرتے تھے آج بھی الحمد اللہ مولانا حضرت رامان صاحب کی وجہ سے یہاں پورا معروض یا اپنے پورے زیلے اور آس پاس کے جتنے لوگ حج پہ جاتے تھے تو مولانا کی حج کے سلسلے میں حج کی خدمات کے سلسلے میں بڑی قربانی تھے وزارت حج وعقاف پہلے باقاعدہ مسترکہ تھا لیکن ادھر کچھ سالوں سے دونوں کی وزارت ادھر ادھر کر دی گئی اور وزارت الاؤقاف کو الگ کر وزارت الحج جو ادھر بنائی گئی اور اس وزارت کی طرف سے حج کے تمام امور انجام دیے جاتے ہیں اس کی طرف سے جو وہاں طلبہ قرآن پڑھتے ہیں یا کہیں اور پڑھتے ہیں وہ اگر حجاج کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو انہیں درخواست دی ہی پڑھتی ہے تو مولانا تو حاجیوں کی خدمت مط پیش رہتے ہی تھے لیکن اس وزارت میں باقاعدہ درخواست دے کر مجھور ہو جائے تو باقاعدہ طور پر خدمت کا اور زیادہ موقع ملتا ہے مہو کے آئے آس پاس وہ مولانا کا نام ضرور لیتے تھے بھئی آپ کے ہاں وہ مولانا تھے حفظ دھمان صاحب وہ ہوزانہ ملتے تھے خیر خیریت پوچھتے تھے ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو ہماری ضرورت کو پورا کرنے میں پیش پیش رہتے تھے بڑے ہی مخلص آدمی تھے ہماری دعوت بکی اور یوں کی آپ قربانی یہ تمام جو مسائل ہیں اور ایک اجنبی جگہ بھیر بھار میں آدمی جب جب پھو جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ تو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے اس بھیر بھار کا مسئلہ ہوتا ہے مولانا اس موقع پر سب کو تلاش کر ان کی تحتری رہنمائی کرتے تھے اور قربانی کا مسئلہ ہو سارے کام کی انجام پہی میں پسو پیش رہے مستقل آگے آگے رہا کرتے تھے اب حضرت مولانا نہیں اچھا اس کے علاوہ ہم سب کو یہ فخر رہتا تھا کہ الحمدلللہ براماروف کے علماء آپ ہندوستان کے اکثر صوبوں میں پائیں گے اور اکثر مدارس کے بڑے احدوں پر پائیں گے شایف الحدیث ہیں اور ماشاء اللہ علم کے اندر بڑا موچا مقام رکھتے ہیں تو ہم لوگ فخر کرتے ہیں اب ہی کہ ماشاء اللہ دیوبند میں ہمارے پورا معروف کے آسات فخر کرتے تھے بلکہ مکہ میں ہمارے پورا معروف کو استاز لو ہمارے پورا معروف کے عالم اور پڑھاتے ہیں عدد مولانا کے جانے کے بعد اب ایسے علماء دیرے دیرے اٹھ رہے ہیں جنہیں علم سے محبت جنہیں درس و تدریس سے باقاعدہ اور رنہ پچھونہ جنہوں بنایا تھا ایسی شخصیتیں جب دنیا سے چڑی جاتی ہیں تو وہ خلا جو ان کے جانے کی وجہ سے ہوا ہے وہ بھرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا ایسے موقع مولانا کی جو بہت ساری خوبیاں ہیں ابھی اور لوگ بتائیں گے کوشش کی جائے کہ وہ خوبیاں ہمارے اندر آئیں اور ہماری وجہ سے پورا معروف کا نام رہو مدرسہ معروفیہ سے مولانا کا تعلق مدرسہ معروفیہ سے مولانا ہی کا نہیں ان کے پورے خاندان پورے دھرانے اور ایسے وقت میں جب کہ مدرسہ معروفیہ پر حال دینے والے کم لوگ کے اس محلے کے یا اور محلے کے کو ترقی دینے کے لیے اور اس کے مالی اعانت کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہے اور کبھی اس کی پرواہ نہیں ہی کہ کون ہمیں کیا کہتا ہے تو ایسی شخصیتیں جب دنیا سے گزر جائیں تو بڑا خلا محسوس ہوتا ہے لیکن اللہ کی مرضی ہاں اس کے آگے اپنا اثر ہم تسلیم کرنا ہی ایمان کی علامت ہے اللہ تعالی مرحوم کی مکمل ہر اعتبار سے مفرد فرمائے ان کے درجات کو گلند فرمائے اور ان کے پاس ماتگان کو سبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے وافرت آوانان الحمد اللہ رب اللہ اللہ